ہوسین اس آرگنائزر کے ذریعے سے بلٹ کیمپ لگا ہے مٹی اے برج میں فردوس امام بارگاہ فردوس میں محلہ فردوس میں نام بھی فردوس ہے تو جائیں اپنے لہو کو حسین کے نام پر ڈونیٹ کریں اور فردوس محل میں جائیں انشاءاللہ وہاں فردوس بھی ملے گا جنت بھی آپ کو ملے گی ایک جملہ یاد رکھیے گا خون ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر نسلوں پر و جسموں پر ہوتا ہے نسلوں پر اثر ہوتا ہے آپ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ بگڑا ہوا ہے ارے اس کے باپ کا خون ایسا تھا یہ آدمی اچھا ہے کہتے ہیں اس کے باپ کا خون اچھا تھا اس کا مطلب ہے کہ خون کی اچھائی اور برائی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر ایک کافر ہے جو حسین کو نہیں مانتا اسے آپ نام حسین پر ایک یونیٹ خون دے دیتے ہیں اس کی جان بچ جاتی ہے یہی نوجوان اپنے گھر جاتا ہے ایک سال کے بعد اس کے شجر تمنہ پر کوئی سمر آ جاتا ہے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اب اگر یہ نوجوان جو حسین کے نام کا ایک یونیٹ خون اپنے جسم میں اتار چکا ہے اور اس کے جسم کا حصہ اس کے بیٹے کی شکل میں آ چکا ہے تو گلزان جعفری کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بیٹے کو علم کے پاس لاؤو نام حسین سن کے اگر سینے پہ ہاتھ نہ رکھتے اگر وہ سینے پہ ہاتھ نہ کر کے ماتم نہ کرتے کیوں ماتم کرے گے اتنا سا بچہ آپ کا بچہ ماتم کرتا ہے کے نہیں چونکہ آپ کا لہو اس کے اندر ہے ماتم کرتا ہے آپ کا لہو اگر غیروں میں بھی جائے گا بنام حسین خون دو تاکہ حسینیہ کے لیے لوگوں کا دل دھڑکنے لگے تاکہ حسینیہ کے لیے